بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نکی نیوز اور میں ہوں محمد ساکر ملغانی ناصرین ملک میں مہگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس مہگائی میں غریب آدمی کا جینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے کیونکہ مہگائی کے صورتحال میں یہاں پر ایک مسئبت نہیں بلکہ عوام پر عذابوں کے عذاب نازل ہو رہی ہیں مہگائی اس سے لیول تک پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر ایک عام آدمی بری طرح متاثر ہو چکا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کس چیز کو رویا جائے کس کس چیز کی وجہ سے یہ بات کہی جائے کہ غریب آدمی اس سے متاثر ہو رہا ہے بیلک قیمتیں دیکھیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں پیٹرول ہے تو وہ عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے آٹا چینی چکن چھوڑ کے اب دالیں بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں ساری باتیں ایک طرف لیکن اگر ابھی بجلی کے بیلوں کی بات کریں تو انہوں نے عام عوام پر عام شہریوں پر قیامت ڈھا دی ہے جی ہاں عوام پر مہگائی کے آسمان ٹوٹ پڑے ہیں کیونکہ جہاں پر جس گھر میں صرف ایک پنکھا چلتا ہے ایک بلب جلتا ہے وہاں پر ان کے بل دس ہزار سے اوپر پہنچ چکے ہیں اس پر ایک عام شہری سوال کرتا ہے کہ اس مہگائی میں میں کیسے گزارا کروں گا جہاں پر میری دہاڑی ایک ہزار اوپیسے بھی کم ہے وہاں پر میں اتنے بجلی کے بل کہاں سے افورڈ کروں گا وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اس مہگائی کے دور میں اس مہگائی کی صورتحال میں وہ کیسے گزارا کرے گا جہاں پر اس کو آٹا سو سے اوپر مل رہا ہے جہاں پر اس کو چینی ایک سو ساٹھ روپے فی کلو میں جستیاب نہیں ہے جہاں پر اس کو پیٹرول تین سو روپے فی لیٹر میں مل رہا ہے جہاں پر اس کو بجلی اس قدر مہنگی مل چکی کہ پچاس سے اوپر میں فی یونٹ پہنچ چکا ہے اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایشیا میں سب سے مہگہ ترین ملک بن چکا ہے جہاں پر ڈالر بھی تین سو کراس کر چکا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کی حکومتی معاشی پالیسیاں کیا ساڑھے تین سال چیئرمن پی ٹی آئی کی حکومت کی ناکست پالیسیوں کی وجہ سے ایسا ہوا یا ڈیڑھ سال پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے شہباز شریف کی حکومت نے جو گل کھلائے عوام ان کا خمیازہ بھگت رہی ہے یہ بہت بڑے سوال ہیں جو جنم لے رہے ہیں لیکن اس وقت عوام ایک سوال کر رہی ہے عوام کا بنیادی نقطہ عوام کا بنیادی فیکٹ یہ ہے کہ ہر حال میں مہگائی کم کی جائے کیونکہ مہگائی کس طرح حال میں جہاں خودکشیاں بڑھ رہی ہیں وہی پر عوام بری طرح پس چکی ہے جہاں پر ایک عام شہری کے پاس اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے پیسے نہیں تو وہی پر عام لوگ عام عوام مزدور طبقہ صرف عدویات نہ ملنے کی وجہ سے مر رہا ہے لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے ہمارے ملک کا شرافیہ جس کی بجلی فری جس کے پیٹرل فری جس کو سب کچھ فری دیا جا رہا ہے اور اس عام شہری کے ایک ٹیکس کی وجہ سے اب سوال یہ ہے کہ اس عام شہری کو جس کے نام پر ایک کرس لیا جاتے ہیں کو سہولیات کیوں فراہم نہیں کی جاتی تو یہ ایک حکومت وقت کے اوپر بہت بڑا سوالہ نشان ہے کیونکہ نگرہ حکومت بھی آ چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ملک کو سیاسی استحکام کے طرف لے جایا جاتا ہے یا نہیں اور کیا ملک میں جو معاشی استحکام ہے وہ سیاسی استحکام کے بغیر ممکن ہے یا نہیں تو یہ تو پتہ چلے گا تو آج کے ویلوگ سے اتنا ہی چلے ملاقات آپ بھی آپ سے اگلے پرگام میں اپنا خیال رکھئے اللہ نے کہتا ہے موسیقی موسیقی